عمران خان کی سزائے ختم اور رہائی کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سلمان سفدر صاحب اس وقت باہر آ چکے ہیں سلمان سفدر صاحب بتائیں گے سلمان سفدر صاحب کیا خوش خبری ہے پی ٹی آئی کارگنان کے لیے آج کی سماعت میں کیا کچھ ہو آپ بتائیے گا دیکھیں فلال عمران خان صاحب کی تو اپیلز آج بلکل تیار تھی آرگیو ہونے کے لیے ہم نے اپیلز شروع بھی کر دیئے مگر ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا جیسے سرکار میدان چھوڑ کے بھاگنا چاہتی ہے چاہتی نہیں کہ اپیل کھلے چاہتی نہیں کہ دیکھا جائے کہ جج صاحب نے کیا کیا اس کیس کے اندر میں تو اس کو ایسے دیکھوں گا کہ اس میں انہوں نے کیا پروسیجر ایڈاپٹ کیا ہے سی آر پی سی کی کیسے وائیلیشن کی ہے تو آج یہ موقف لینا کہ ان کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے سر نو سے یہ بڑی ایپسڈ بات ہے یہ بڑی کبھی قانون کی یہ منشاہ نہیں رہی کچھ چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی ہوتا ہے نا تو اس کی بھی اپیل کا رائٹ ہوتا ہے تو پیچھے رہ گیا سیکشن کہ سیکشن صحیح ہے یا غلط تو ہمارا سیکشن بھی درست ہے یہ چار سو دس کی اپیل ہے یہ سیکشن ٹین کی اپیل ہے اور جو ہم نے لکھ دیا ہے وہ ہی درست سیکشن ہے اور ہم اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہے اسی پر ہم کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور اسی پر کورٹ مان بھی جائے گی پرسوں آپ بھی یہاں ہیں ہم بھی یہاں انشاءاللہ تو آپ لوگ کی جانب سے آج کیا موقف اپنایا گیا اس موقع پر دیکھیں اس ٹیج پر یہ اپجیکشن لیا نہیں جاتا اب تو اپیل شروع ہو چکی تھی اپیل شروع ہونے کے بعد ایویڈنس پڑے جانے کے بعد اس ٹیج پر کہنا کہ اپیل کے ذرا سیکشن دیکھ لیں کہ اس میں لائے کرتی ہے یا نہیں لائے کرتی یہ میرا خیال ہے ایک مناسب اقدام نہیں تھا اور اس کے اوپر کوئی اس میں پروپر آرگیومنٹس پیس میں کوئی نہیں دیے گئے اور جس قانون کو سرکار پڑ رہی تھی ہم بھی اسی قانون کو پڑھیں گے اور اسی کے اوپر ریلائے کریں گے اور میرا خیال ہے اس دن بہتر تشریف آپ نے کہا کہ رمضان کے دوران ہی عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں کیا اب بھی آپ اس اپنے بیان پر اپنے موقع پر قائم ہیں دیکھیں ہماری اپیل پرسوں سنی جائے اگر رات گئے تک ٹرائل سنا جا سکتا ہے تو اپیل کیوں نہیں سنی جا سکتی تو ہم چاہیں گے کہ اس کی اپیل پرسوں جب شروع ہو اور جب ہم اپنے دلائل دے دیں تو اس کے بعد یہ پھر کنٹینیو کرے ہم انشاءاللہ ڈیٹ سے دو گھنٹے میں ختم کر دیں گے تو جتنے کیسز تین دن میں کنکلوڈ بھی ہو سکتے ہیں تو تین دن میں ان کی اپیلے بھی سنی جا سکتی ہیں اپیلے سنیں اور رمضان کے اندر انصاف کریں تو کیا عمران خان عید چھوٹی عید جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عوام کے ساتھ گزاریں گے اگر ان کو انصاف دینا چاہیں اگر ان کے کیسز جو اپیل کے لیے تیار ہیں وہ سنے جائیں اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے قانونی رکاوٹ جو کہ بلا وجہ جو ڈالی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عید سے پہلے وہ گھر نہ آئے دیگر جو کیسز ہیں اس میں تو بھی ابھی کافی زیادہ پیچیدگی نظر آ رہی ہیں دیکھیں جو دیگر کیسز ہیں اس وقت آج تو ہم سائفر کی بات کریں گے پیچھے دو کیسز اور ہیں عدت اور نکاح کا کیس ہے ساتھی ساتھ میں توشہ خانہ کا کیس ہے القادر بھی جو ہے وہ ہلکی آنچ پر جو ہے وہ اس وقت رکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہاں پر اپیلیں ان کی تیار ہو جائیں جس وقت ان کو بریت کا ٹائم آ جائے تو اس وقت القادر کے کیس میں ان کو سزا دے کر ان کو مزید اندر رکھا جائے سو لگ یہ رہا ہے دیکھیں ایک ڈیفنس ٹیم کا ریزولو ہے کہ وہ عید سے پہلے ان کے تمام کیسز آپ سنیں رمضان کے اندر ان کی تمام اپیل سنیں اور ایک پروسیکیوشن کے ہتھکنڈے ہیں اور پروسیکیوشن کے ایکشنز آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کیسز کھلیں ہی نہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک تو بینچ بھی دیکھیں وہ تاخیر سے بینچ تین ساڑھے تین بچ جاتے ہیں کہ اس کو شروع ہوتے ہوتے شروع ہوتے ایک چھوٹی سی بات پر یہ میرا خیال ہے کہ اپیلیں جو نمبر لگ گئیں اور جو شروع ہو گئیں اس کے بعد سرکار کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ یہ کس طرح اتنی جلدی اپیلز لگ گئیں اپیلز نے تو لگنا ہی تھا جس جلد بازی سے اور جس نہیں کانٹروورشل یہ کیسز ہوئیں ان کے فیصلے انشاءاللہ جلدی ہونے چاہئیں اور ہوں گے بھی انشاءاللہ ہم نے اپیلیں دائر کی ہیں چار سو دس میں اور سیکشن ٹین میں کرمینل لو آمنڈمنٹ ایکٹ کے آپ یہی ریپورٹ کریں گے کہ وہی سیکشن درست قرار دیے گئے اور وہی درست سیکشنز ہیں ہم نہ اپنے سیکشنز چینج کریں گے نہ ہم نے کوئی غلط اپیل فائل کیے کسی سیکشن میں بڑی کم پروسیکیوشنز ہیں ایک تو ججز نے کہا کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ بہت کم ہمارے پاس پریسیڈنٹ موجود ہے تو ایک اپجیکشن آیا ہے کہ اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس میں اپیل کا رائٹ تو انہوں نے کہا آپ کو ہے یہ تو تہہ ہے بات کیونکہ کوئی بھی کورپورل پنشمنٹ ہو کسی انڈیویجول پہ اگر کوئی سزا دی گئی ہو چاہے وہ سزا موت ہو چاہے وہ عمر قید ہو چاہے وہ چودہ سال ہو یا دس سال ہو اپیل کا تو رائٹ ہے سو انہوں نے اس سے تو کوئی ڈنائی نہیں کیا کہ اپیل کا رائٹ ہے مگر چونکہ اس قانون میں بقول پروسیکیوشن کے نوٹ اکارڈنگ ٹو دی ججز کہ ان کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے تو جس سیکشن کو پڑے ہیں اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپیل شیل لائے ٹو دی ہائیسٹ کورٹ آف ڈی ٹیریٹوریل جورسٹکشن جہاں پر جرم ٹرائی کیا جائے میں اس کو صرف پروسیکیوشن کا مزید تاخیر کرنے کا ایک ہتھ کنڈا آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب کی زمانت کی درخواستیں آئیں تھی تو تب یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ زمانت کی پروویجن موجود نہیں ہے ایک دن اس میں زائع کیا گیا اور اگلے دن مانا گیا کہ نہیں زمانت کے رائٹ ہیں تو کریمنل لاؤ میں کریمنل لاؤ کی سکیم میں کریمنل لاؤ کے اوبجیکٹ کبھی بھی نہیں رہا کہ ایک شخص کو سزا ہو جائے اور سزا بھی کون دے جب وہ اس نادزل کر نین دیں وہ سیاہ کریں یا سفید کریں اس کو کوئی چیک کرنے والے ہی نہ ہو سرکار کا کہنا یہ تھا کہ اپیل کا رائٹ سرے سے ہے ہی نہیں جو کہ ناممکن بات ہے سو ججز نے بھی کہا نہیں اپیل کا رائٹ تو ہے اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جن سیکشنز میں ہم نے اپیل دائر کیا یا وہ سیکشن درست ہیں یا کوئی اور سیکشن ہو سکتا ہے جس کی طرف سرکار نے اشارہ نہیں کیا سو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پرسنو جب یہ ہیرنگ ریزیوم ہوگی تو ہم ایویڈنس پڑھیں گے مقصد مجھے سرکار کا صرف یہی لگتا ہے کہ کسی طریقے سے خان صاحب کی اپیلوں کا فیصلہ نہ ہو اور یہ ٹیکنیکل اوبجیکشنز لے کر الجھا کے رمضان کے اندر اس پروسس کو اور ان کی ریلیس کو کسی طریقے سے اس کو تاخیر کی جائے اور وہ جلد اس جلد پاپس بار علیمہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی آج بھی سمات ہوئی ہے کتنی پرومید ہیں عمران خان کی رہائی اور سزائے ختم کو لے کر میں پھر سے ریپیٹ کرنے لگیوں عمران خان کو اول تو جیل میں ہونا نہیں چاہیے تو اگر آپ سوچیں گے اس لیے رکھا گیا ہے عمران خان کو کیونکہ کاروائیاں چلا چلا کر چلانا ہے کہ کوٹ کی ٹیکنیکیلٹیز آگئی ہیں کہ یہ شاید یہاں کوٹ کے اندر کیس بھی نہیں لگ سکتا اس وقت یا ان کی اپیل سنی جا سکتے کہ نہیں کویسٹن مارکس ڈال رہے ہیں کہ آنا بھی چاہیے یہاں پہ نہیں تو ہم تو سارا کچھ نیا نیا سیکھ رہے ہیں ہم نے تو کبھی اس طرح کوٹ میں بیٹھے نہیں تو لگ رہا ہے کہ ہم بڑی جلدی وقالت اپنی شروع کر سکیں گے لیکن اور ہم کیا کریں یہاں پہ ہم نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں لیکن عمران خان کو تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے یہ تو کنوکشن ساری اوورٹرن ہونی چاہیے جس ہی کے لیے ہمارے یہاں لوئرز پیش ہوئے اور آپ نے دیکھا تھا سلمان سبتر بھی تھے علی زفر بھی تھے اور ساتھ حامد خان بھی تھے آپ سوچیں کہ یہ اگر لوئر بیٹھے ہوں اور آپ سوچیں ان کو نہ پتا ہو کہ کیسے پروسیڈ کرنا ہے تو یہ تو چلیں ہم بھی صبر کر لیتے ہیں کیا لگتے ہیں تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں تو اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہوتا ہے آشا علیمہ کسی طرح ہی چلے گا ہمیں بھی پتا دیکھیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے مران خان کو نہیں نکلنے دے رہا اور اس چیز کو کرنے کے لیے اب ہم روز سیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا حربیں ہیں اور یہ آپ کو حربیں نظر آنا شروع گے جو سیکھ رہے ہیں ہم لاو نہیں سیکھ رہے ہیں ہم حربیں سیکھ رہے ہیں اچھا علیمہ صاحبہ ہم نے دیکھا کہ الیکشنز سے پہلے آپ کی باڈی لینگویج میں ہم نے کافی تلخی دیکھی ہے کافی زیادہ ایگریشن ہوتی تھی لیکن الیکشنز کے بعد آپ جب بھی یہاں پر آتی ہیں یا ڈیال آ جیل آتی ہیں تو آپ کافی زیادہ پر امید نظر آ رہی ہیں کافی زیادہ کمفرٹیبل نظر آتی ہیں آپ کی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ آپ کوئی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم یہی امید کر کے آتے ہیں ہائی کورٹ آئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم صبح آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اپیل سنیں گے اتنے احمقانہ کیس تھے جو ٹرائل کورٹس میں تھے تو ہم اسی امید میں آتے ہیں کہ ججز آئیوان سنیں گے اور ان احمقانہ کنوکشنز کو اوورٹرن کریں گے تو انہوں نے وہ چار قسم کی نئی ٹیکنیکیلٹی سیکھ لیا ہے ہم اب حربے سیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا طریقہ ہے کیس نہ سننے گا بہت شکریہ